اس کتاب کے اندر یہ حقیقت لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبیت مانتا ہے لیکن کہتا اس وقت جب ظاہری حیات میں تھے آخری نبی تھے مگر مازاللہ سمہ مازاللہ کہتا ہے چونکہ فوت ہو گئے تو اب نبی نہیں ہیں مازاللہ ایسے شخص کے خلاف فتوہ برے صغیر کے فاتح نے اپنی تلوار سے دیا تھا کون سلطان محمود غزنوی بہت بڑا عالم تھا ابن فورق یہ اددرہ کے صفحہ نمبر 113 پر اور 114 پر لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو بتایا گیا کہ ابن فورق یہ کہتا ہے لئیسا ہوا نبی اليوم کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی نہیں ہے مازاللہ بلکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ماضی میں تھے اب نہیں ہیں یہ اس نے کہا تو سلطان محمود غزنوی تک بات پہنچی کبھی ایسے بھی سلطان ہوتے تھے اور یہ وجہ بھی ہے برے سغیر میں جو ختم نبوت کی حفاظت کا ایک جذبہ ہے کہ انہوں نے اس فاتح کی تلواروں کے نتیجے میں کلمہ پڑھا جو ختم نبوت کا اتنا بڑا عالم بردار تھا سلطان محمود غزنوی کو پتا چلا لکھا ہے کہ لما طالب ابن فورکالکرامیتا ارسلو الی محمود ابن سبکتگین صاحب خراسان یکولون له انہاز اللذی جعلب علینا آزم بدع و کفر اندا اندا کمینا فسل ہو ان محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کرامیہ نے کہا تم ہمیں چڑکیاں دیتے ہو یہ ہم سے بڑا مجرم بھی ایک ہے کون کہا ابن فورک اسے بلاؤ سلطان اسے پوچھو فسل ہو ان محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم حل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملہ کہ آج وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے یا نہیں فعازوما علا محمود الامرو محمود غزنوینے کا حد کرتے ہو ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے اور اتنا پڑا ہوا بندہ اتنا پڑا ہوا اور ایسی بات کریں بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برک و شرر سے ملے ہوئے اللہ سب کو نزہ تک آخری گھڑی تک اپنا ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے عالم ہونا جدا بات ہے اور رہ حق پہ ہونا جدا بات ہے عازوما انہیں نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تم واسے شکیتیں لگا رہے ہو ابن فورق کی انہیں نے کہا بھلا کے دیکھ رہے ہیں سلطان محمود غزنوی نے کہا سنو پھر اگر ایسا ہے ان صحہ آزا انہو لَأَقْتُلَنَّهُ علماء جانتے ہیں لام اور نون تاکیز سکیلہ دونوں اگر ابن فورق نے یہ کہا ہے میں یہ نہیں دیکھوں وہ بہت بڑا عالم ہے میں اسے خود قتل کروں گا یہ سلطان محمود غزنوی نے کہہ دیا یہ ابن حضم کی کتاب اور اس کی تاریخ وفات چار سو چھپن ہجری ہے اس وقت اور یہ ادھر دور یعنی گزر رہا تھا اس وقت سلطان محمود غزنوی کا ادھر برے صغیر کے سومناتوں کو توڑنے کے لئے تو سلطان محمود غزنوی کے پاس اسے بلایا گیا امام زہبی نے بھی اپنی سید علام نوبلہ میں ابن فورق کا جو تعرف لکھا ہے لکھا ہے کہ وہ بک بک کرتا تھا جیسے آج کچھ کمین نے جو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکریں ان کی بک بک اس ابن فورق کے قریب 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 کبھی پہنچ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ آگے تھا سلطان محمود غزنوی نے کیوں قتل کیا زہبی کہتے ہیں کہ ابن فورق نے کہا انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسولا فی حیاتی فقط کہ صرف اپنی زندگی میں زہری زندگی میں رسول تھے وَإِنَّا رُوحَهُ قَدْ بَطَلَا وَتَلَاشَا اور وسال کے بعد ماذا اللہ کچھ نہیں بچا روح لاشے ہو گئی ہے وَلَيْسَ هُوَ فِي الْجَنَّةِ اِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى اور وہ اللہ کے ہاں جنت میں نہیں ہیں یعنی روحہ سرکار کی روح مبارک تو یہ وہ باتیں کرتا تھا سلطان محمود غزنوی نے جب بلائا تو پوچھا تو اس نے جواب میں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول تھے اور یہ آج جو ترجمہ چیزے کرتا ہے ان کی شریعت میں سزا ہے سلطان محمود غزنوی کے نزدیک اس نے یہ جملہ بولا کان رسول اللہ کہ وہ رسول تھے اللہ کے رسول تھے وَأَمَّلْ يَوْمَ فَلَا اور آج نہیں ہے فَأَمَارَا بِقَتْلِهِ سلطان نے کہا بس آگے کچھ نہیں سننا اسے قتل کرو فَأَشُوْفِيَا اِلَيْهِ سفارشی آگیا سفارشی اس کے نہیں تھے کسے چھوڑو سفارشی اس کے تھے کہ مارو تو لیکن کسی دوسرے طریقے سے مارو کیوں کہ یہ نحیف ہے کمزور ہے لاغر ہے عمر رسیدہ ہے تو سلطان محمود غزنمی نے کہا چلو فَأَمَارَا بِقَتْلِهِ بِسْسُمِّ فَسُوْقِيَ السُمِّ اس کو زہر کا پیالہ پلایا گیا اور یوں اس کو قتل کر دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ جو پوری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی اس عقیدے کی احتیاط کتنی ہے اور اس عقیدے کی شرائط کتنی ہیں اور اس عقیدے کی اندر کون کون سی وضاحتے ہیں لہٰذا آج اگر کوئی شخص اردو ترجمہ کرتے وقت اتنا کہہ دیتا ہے کہ وہ اللہ کی رسول تھے اور کہ آج نہیں ہیں تو یہ اس کا کفر بھی ہوگا اور اس کے ساتھ یہ فتوہ جو سلطان محمود غزنوی نے اس کی اس سزا کو بیان کیا تھا عقید و رسالت خانہ نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 لا